میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رشان صاحب کا جو مرڈر ہے وہ گجرات کا ایک بہت بڑا لاس ہے وہ ایک جینیس آدمی تھے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے گجرات میں اپنے مریضوں کو انہوں نے بڑا سرف کیا ہے اور وہ گجرات کا مستقبل تھے ان کا اس طرح بے دردی سے قتل گجرات کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کے تلافی ممکن نہیں ہے وہ تلافی تو ممکن نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے قاتل پکڑے نہیں جاتے اس وقت تک ڈاکٹر کمونٹی کے ساتھ گجرات کا اکام آدمی گجرات کا تاجر اور سنتکار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گجرات اس وقت محفوظ نہیں ہے اور یہ اسی صورت میں عبام دور ہو سکتا ہے جب ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور اس وجہ کو تلاش کیا جائے جس کی وجہ سے ایک انسان جو گجرات کے لیے ایک مسیحہ کے روپ میں تھا اس کو دن دہارے اس طرح سڑک پر قتل کر دیا گیا جیسے کوئی لوارس کیز ہوتی ہے میں سمجھ چاہوں کہ گجرات کی انتظامیہ کو یہ عمل جو ہے وہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے تاکہ گجرات کے اندر اس وقت جو بے یقینی کی صورتحال ہے اور خوف کی فضاء پیدا ہو چکی ہے اس کے اندر کمی کی جا سکے لیکن یہ تو کوئی ٹیکنیکل باتیں ہوں گی میں سمجھ چاہوں کہ پولیس اپنے طور پر کام کر رہی ہے لیکن انہیں اپنے کام کی رفتار کو ذلا برانا چاہیے اور سپیشلی انہیں ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ اور جو ڈاکٹر صاحبان کے وراثہ ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی چاہیے تاکہ ڈاکٹر کمیونٹی کو بھی اور ان کے وراثہ کو بھی یہ پتہ چاہ سکے کہ پولیس اپنا کام جو ہے وہ پوری امانداری سے کر رہی ہے اور وہ قاتلوں کے قریب پہنچ چکی ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ کوارڈینیشن کا ہے ڈاکٹر کمیونٹی جو ہے وہ اس بات سے بالکل علم ہے کہ اس وقت کیس کی صورتحال کیا ہے اور پولیس جو ہے وہ کس حدتہ قاتلوں کے قریب ہونچ چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پیو صاحب کو اور ڈی سیو صاحب کو فیل فور ڈاکٹر کمیونٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے تاکہ گجرات کی فضاء کو بہتر کیا جا سکے یہ بات یکیمی ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کو اتجاج کا کوئی شوق نہیں ہے یہ ڈاکٹر کمیونٹی جو ہوتی ہے یہ پور امل لوگ ہوتے ہیں ان کا کسی بھی اتجاج سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہوتا لیکن جب اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اس کے اوپر ان اعتماد میں نہ لیا جائے تو ایک فطرتی بات ہے کہ ان کے اندر ایک غصہ بھی آئے گا اور ان کے اندر جذبات بھی ہوں گے اور وہ اسی طورت میں کنٹرول ہو سکتے ہیں جب بی سیو ڈی پیو ملکار ایک وارڈینیشن کے ذریعے ان کو اعتماد میں لے تاکہ صورتحال کو بہتر کیا جائے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ زیرو آ رہی ہے لیکن پولیس تو کہہ رہی ہے ہم کام کر رہے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر پولیس کام کر رہی ہے تو اس کو ہمیں ڈاکٹر کے برسہ کو اور ڈاکٹر کمیونٹی کو اعتماد میں لینا چاہیے اگر میں سمجھ تو اعتماد میں وہ لیتے اور چیزیں شیئر کرتے ہیں ہمیں بھی یہ پتہ لگتا کہ واقعی کام ہو رہا ہے تو آج یہ درنا ہم لوگ جو ہمارا تو ایک ہی ڈی سیو ڈی پیو سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر زشان کے جو قاتل ہیں وہ فوری پکڑ رہی جانے چاہیے اور گزیاد کا جو ایک ہوف کی فضاء ہے وہ تب بھی بہتر ہوگی جب تک قاتل نہیں پکڑے جائیں گے آپ دیکھیں بزنس کمیونٹی ساری پرشان ہے اور مرسہ بھی پرشان ہے جو لاس فیملی کا ہو گیا وہ تو واپس نہیں آ جاتا گجرات کا ایک بہت بڑا لاس ہے کہ وہ ایک مسیحہ تھا گجرات کے لیے اور آپ یہ دیکھیں جو ڈاکٹر مسیحہ جو ہم جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں اگر انہیں سیکیورٹی نہیں مل سکتی گورنمنٹ انہیں تو حفظ نہیں دے سکتی تو پھر کیسے معاملات آگے چلیں گے تاجر کمیونٹی تو پہلے ہی پریشان ہے اپنے کاروبار کی وجہ سے اور مزید اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جب ہوں گے تو یہ مزید جو پریشانی بڑھے گی ایک ہی لفظ سننا ہے بندہ بڑا اچھا تھا میرے ساتھ اس کا بڑا پیار تھا یہ واقعی گزارت کا ایک بہت بڑا لاس ہے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں اتجاج کرنے کی لیکن اس طرح کے واقعات ہوں گے دیکھیں دوسرا دن میں پڑے لکھے لوگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ڈی سی اور ڈی پیو سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ان کو یہ کہتا ہوں تاجوں کی طرف سے گزار چیمبر سمال انڈسٹری کی طرف سے کہ آپ جلد جلد زشان کے قاتل کو گرفتار کریں